دونوں معصوموں نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے صرف میں نے اس موضوع پر تلاش کرنے کی کوشش کی جستجو کی تو یہ مضمون تقریباً ہمارے ہاتھ و متواتر کے درجے تک پہنچتا ہے اور لاعقل یہ کہ وہ مستفیضہ ہے مضمون یہ روایت کہ معصوم نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا سے نہیں اٹھے گا کوئی مومن موت کی آغوش میں راحت کی نیند سوئے گا نہیں جب تک کہ جلوے علی دیکھ نہ لے اب بتائیے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے بتائیے اس سے بڑی موت کی کوئی قدر و قیمت ہو سکتی دنیا والے ہمیں موت سے ڈراتے ہیں ہم تو موت کا اشتیاخ کے ساتھ انتظار کرتے ہیں وعدہ ہے اور اس زمین میں بس ایک روایت تیزی سے یاد دلا کے آگے بڑھ جاؤں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ایک بہت مخلص صحابی تھے بہت مخلص اور ان کا نام تھا حارث حارث حمدانی بہت مخلص اور سن رسیدہ ان کا عالم یہ ہو گیا تھا آخری عمر میں کہ بغیر سہارے کے چل نہیں باتے تھے تو روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے اور غالباً معمول کے مطابق وقت پر نہیں آئے غیر معمولی طور پر وہ آئے غیر معمولی طور پر اور پیروں کو ٹھوکریں لگ رہی تھی سمحالتے ہوئے آگے بڑھے حضرت امیر اپنی جگہ سے اٹھے آگے بڑھ کے سہارہ دیا حارث اس وقت کیسے آگئے کیا سبب ہے جواب میں بس ایک فقرہ کہا حبوکا یا علی علی تمہاری محبت کا اجکلائی ایمہ ہم نے انہوں کو بیٹھایا اچھا تو پھر سنو میری محبت ہے تمہیں تو بس میری محبت کا انعام سن لو اے حارث کوئی مؤمن اور منافق اس دنیا سے جائے گا نہیں مگر یہ کہ وہ موت کے وقت مجھے دیکھے گا مؤمن مجھے اس شکل میں دیکھے گا جو اس کے لئے فرحت کی بات ہوگی مسررت کی بات ہوگی راحت کی بات ہوگی تسلی کی بات ہوگی تقویت کی بات ہوگی اور منافق مجھے اس شکل میں دیکھے گا کہ اس کی موت ہی اس کے لئے عذاب بن جائے گی جو موسیقا موسیقا